آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے سویٹ ہوم ویب سیریز کے بارے میں یہ ایک کورین ویب سیریز ہے اور پیار محبت والی نہیں ہے کیا اس سیریز کے اب تک تین سیزن آ چکے ہیں اب میرے اندر یہ کریوسٹی ہوئی کہ یار ایک سیریز جو کورین سیریز ہے جس کے تین اپیسوڈ تین سیزن آ چکے ہیں تو اس کے اندر ایسا کیا ہوگا کہ بھائی اس کے میکرس نے تین سیزن بنا دیئے اوڈینس نے کیا اس کے اندر ایسا پسند کیا ہوگا اس کے تین سیزن آ گئے تو اس کے لئے بھائی سب کریوسٹی ہوئی اور میں نے اس کا ابھی تک فرس سیزن ہی دیکھا ہے جس کے اندر آپ دس اپیسوڈ ہیں اور ہر اپیسوڈ کی جو لیند تھا وہ تقریبا 45 منٹ 50 منٹ کے آنس پاس ہے اور اسے نیٹ فلکس پر ریلیز کیا گیا ہے اب اوڈینس نے ایسا اس کے اندر کیا پسند کر لیا کہ میکرس نے اس کے تین سیزن بنا دیئے اس پر جانے سے پہلے جو اس کی کہانی ہے اس کے ہم چرچہ کر لیتے ہیں تو کوریا کے اندر ایک ایسی بیماری کہہ لو یا وائرس کہہ لو یا پھر کوئی ایک ایسی چیز آ جاتی ہے جس سے لوگ جو ہیں وہ مونسٹر کے اندر کنورٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ہیوان شیطان کے اندر اب جومبی والا کونسٹ میں سمجھ لینا کہ وہ جومبی بن گئے ہیں کیا نہیں جومبی ایک الگ کونسٹ ہے اس میں جو مونسٹر وہ ایک الگ کونسٹ دکھائے گئے ایسے ہی ایک ہیون نام کا ایک لڑکا ہوتا ہے جس کے ماں باپ جو ہیں وہ ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں اور اس کو اپنا گھر چھوڑ کر ایک بیلڈنگ میں اکیلے رہنا پڑتے ہیں جہاں پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی کو ختم کرتے ہیں کیونکہ یا اب اس کی لائف میں کچھ بچا نہیں ہے ماں باپ اس کے مر چکے ہیں تو بہت زیادہ نراش ہوتا ہے لیکن یہ کامیاب نہیں ہو پاتا اور اسی وقت اسی ٹائم جو ہے کوریا کے اندر ایک ایسی بیماری آ جاتی ہے جسے کی لوگ جب وہ مونسٹر کے اندر کنورٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اس کو بھی وہ بیماری لگتی ہے ہیون نام کے جو لڑکا ہوتا ہے اس کو بھی وہ بیماری ہوتی ہے لیکن یہ جیسے تیسے اس بیماری سے لڑکر اپنے آپ کو مونسٹر بننے سے بچا لیتا ہے اور اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک پاور آ جاتی ہے ایک کیا بہت ساری پاورس آ جاتی ہیں اپنے آپ کو ہیل اچھے سے کر پاتا ہے جیسے والورین والا کیس ہے لیکن وہ کھنجر نہیں آتے اس کے پاس اب اپنے آپ کو ٹھیک جلدی کر پاتا ہے اس کو کوئی مار نہیں پاتا ہے اس کے پاس طاقت زیادہ آ جاتی ہے اب یہ جو اہم پر جو بیلڈنگ میں آتا ہے تو یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو اور وہاں کے لوگوں کو بچانے کی وہ کوشش کرتا ہے وہ کیسے کوشش کرتا ہے کیا کہ ان کے سامنے پروبلم آتی ہیں کون کون سے منسٹر ہوتے ہیں اس سیریز کے اندر دیکھو ان تمام سوالوں کے لیے ان سوالوں کے جواب کے لیے تو دیکھو آپ کو اس سیریز دیکھنی پڑے گی اب بات کرتے ہیں کہ اس سیریز میں کیا اچھا ہے جو اس کے تین سیزن آگئے ایک طریقے سے تو دیکھو اس سیریز کے ایک نئی کہانی جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ایک انٹرسٹ بناتی ہے اور ہمیں یہ جاننے کی اچھا ہوتی ہے کہ اس میں جو منسٹر بن رہے ہیں وہ کیسے بن رہے ہیں ان کے پاس کیا کیا پاور ہے اور کس طریقے کے منسٹر آتے ہیں تو یہ جاننے کی جو اچھا ہے وہ definitely سیریز کو انٹرسٹنگ تو بناتی بناتی ہے اس کے علاوہ جو ایک کریکٹر development ہے ہون کا جو کریکٹر ہے وہ کافی زیادہ مجھے پسند آئے اسے ایک جوڑا ہم محسوس کرتے ہیں اور کچھ کچھ جو سین تھے وہ کافی زیادہ بڑیا تھے کچھ کچھ سین جو کہہ رہا ہوں اس کے اوپر کیونکہ باقی کی سین کی مجھے بات کرنی ہے تو یہ ہو گئی اس سیریز کی اچھی اچھی بات ہے بڑی مشکل سے میں نے چیزیں ڈھونڈ رہی ہیں کیا اس کے اندر اچھا بولوں اب جو اس کے اندر کمیاں ہیں جو بھر بھر کے ہیں دیکھوا یار first of all جو اس سیریز کا سب سے بڑا drawback جو میں کہوں گا دیکھ کر ہی کہیں گے کہ یہ اتنا چیپ سا پتا چل رہا ہے اس کے اوپر ایمپرویمنٹ ہوتی تو ڈیفنیٹلی سیریز اچھا کر سکتی تھی جو یہ آپ سیریز دیکھیں گے تو آپ کو وہ پٹینشنل نظر آئے گا کہ ہاں سیریز ڈیفنیٹلی بہت بڑی آؤ سکتی تھی لیکن جو اس کے چیپ VFX ہیں وہ اس کو کہیں نہ کہیں ایک طریقے سے کہیں گے نیراش کرنے کی بھاؤنا سے ایسا فیل ہوتا ہے مطلب میں کیا بول رہا ہوں اب ایک ہون جام کا جو کریکٹر ہے اسی کا ایک اس کے پر کریکٹر ڈیفنیٹلیٹ دیکھنے کو ملتا ہے باقی کے جو ایمپورٹنٹ کریکٹر ہیں ان کے بارے میں اتنا نہیں بتایا جاتا ہے جو ایک مجھے لگتا ہے کہ ان پر بھی فوکس کیا جانا چاہیے تھا اس کے علاوہ اس سیریز کے اندر کافی سارے ایلوجیکل سین ایلوجیکل کا مطلب کی ایسے سین تھے جن کا جواب ہمیں دینا چاہیے تھا فور ایگزامپل کی یار یہ جو آپ وائرس دکھا رہے ہو یا جو آپ بیماری دکھا رہے ہو وہ کیسے آئی کیا ہے اس کے پیچھے ریزن آپ دکھائیے کیا کوئی وائرس ہے یا پھر کوئی ایلینز نے اٹیک کر دیا ہے یا پھر کس طریقے کی بیماری ہے اٹلسٹ اس کے بارے میں چیزوں کو بتانا چاہیے تھا اور جو ہون کا جو کریکٹر ہے وہ مونسٹر سے مطلب کی جو اس کو بیماری لگتی ہے وہ اسے کیسے لڑ کر سامنے مطلب وہ مونسٹر نہیں بن پاتا ہے اس کے پاس کیسے پاور مل پاتی ہے اس کے پیچھے ریزن دکھاؤ نا کیا اکیلا وہی کیوں بچ گیا اور باقی لوگ کیوں نہیں بچ پا رہے ہیں اس کے اندر ایسا کیا سپیشل تھا وہ چیزیں دکھانی چاہیے تھی لیکن وہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں اب یہاں پر جو اس کے فرسٹ اپیسوڈ سے کہہ سکتا ہوں کہ فورت اپیسوڈ تک تو سیریز اچھی رہتی ہے ایک بڑیا کہانی ہمیں لگتی ہے تھوڑے بہت جو چیپ vfx ہیں ان کو جیسے تیسے سہ لیتے ہیں اور ایک جو لاسٹ کا ٹینت اپیسوڈ وہ بھی ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہاں وہ بھی بڑیا تھا باقی کے جو اپیسوڈ وہ دھکے سے ڈالے گئے ہیں بینہ وجہ کہانی ربڑ کی طرح کھینچا گیا ہے جہاں پر کوئی انٹرسٹ نہیں بانتا ہے کچھ کچھ کریکٹرز تو ایسے بے مائنے جن کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے ان کو دھکے سے گسیٹ دیا سین ایسے واحیات دکھایا جاتے ہیں مطلب واحیات کا مطلب جن کے کوئی بھی ریزن نہیں تھا ان کو سیریز کے اندر ڈالنے کا وہ سب چیزیں ہمیں دیکھنے کو پڑتی ہیں ایک بینہ وجہ کی conversation ہمیں دیکھنے کو پڑتی جو اس سیریز کو بہیت بناتی ہے اور جیسا میں نے کہا کہ دیکھو اس سیریز کا بیڑا کرنے میں سب سے بڑا role رہا ہے کچھ سین بڑھیا ہے لیکن most of the scene وہ اتنے گھٹیاں ہیں جہاں پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت تو مجھے نہیں پتا لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا ہوا ہے 7.3 out of 10 ریٹنگ ملی ہوئی ہے میرے طرف سے دیکھو ایر اتنی ریٹنگ تو میں نہیں دینے والا اتنے زیادہ میرے لئے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ہاں اتنی بڑھیا سیریز ہے میرے لئے 4.5 10 میں اس کو دینا چاہوں گا season 2 کیوں آیا ہے اس کا مجھے ابھی تک رکھنا ہاں کئی لوگ تو شاید مجھے گالیاں بھی دینے والے ہیں بس آج کے لئے اتنا اتا اس ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جائے ہند